ملک کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی آشورہ محرم نہائیت عقیدت و احترام سے منانے کے لیے تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ازاداران اہل بیت بڑی تعداد میں اپنے اپنے علاقوں کے امام بارگاہوں کا رخ کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے زلجناح علم اور ماتمی جلوس اپنے اپنے مقرر کردہ راستوں سے برامد ہوں گے جبکہ مرکزی جلوس امام بارگاہ دوبی گار سے برامد ہوگا آشورہ محرم کے دوران کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھے جا رہے ہیں مرکزی امام بارگاہ کے اردگرد راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور آنے جانے والوں کی جامع تلاشی، واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے سیکیورٹی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ نے اس سال بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہوئے ہیں انجمن تاجران پنجاب کے سیکیورٹی جنرل میا شاہد گوگی نے محرم سیکیورٹی انتظام بارے تفسرہ کرتے ہوئے بزنس پلس نیوز کو بتایا جنگ، ٹوبا، چنیوٹ، فیصلہ باد، اوورال سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سی پیو صاحب نئے آئے ہیں ان کو میرے خیال ہے ان کے علم میں نہیں ہے وہ ان کو یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے ہم پبلک میں ہیں ہم پبلک کے لوگوں کو جانتے ہیں ایسے لوگ میرے پاس ہیں جو اصلی تاجر ہیں امن کمیٹی کے آدمی ہیں ان کے بھی کارڈ نہیں بنے اور جو وہ ادھر سے آفس میں جاتے ہیں سفارشی لوگ ہیں ان کو دھڑا دھڑ بناف کے دیے جا رہے ہیں کارڈ حق نبھانا میرے حسین کا ہے سر کٹانا میرے حسین کا ہے جس کے قبضے میں کائنات ہے سب ایسا نانا میرے حسین کا ہے ملک بھر کی طرح فیصلہ باد میں بھی لاکھوں ازاداران اہل بیت شہداء کربلا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرنے میں مصروف ہیں کیمرامین احسان الحق کے ساتھ محمد نسیم شاہ بزنس پلس نیوز فیصلہ باد